نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس کریزی آج بات کرتے ہیں ہماری جوڈو کا ایتھلیٹ سوشیلا دیوی لکم بام کے بارے میں کیونکہ انہوں نے بیسیکلی اپسرکیاں بٹو رہی ہیں جب انہوں نے سلو میڈل جیتا وومنز جوڈو 48 کےجی کے فائنل مقابلے میں ہار گئی نیرولی ہاری تھی وہ مکیلا وائٹ بول کی خلاف جو کی ساوٹ آفریکہ کی پلیئر تھی پر یہ سوشیلا جو دیوی ہیں ان کا سیکنڈ کامنویل گیمز میں سلو میڈل تھا پہلا انہوں نے جیتا تھا گلاسگو میں 2014 میں پر یہ جو روڈ رہا ہے سکسیس کا یا جو روڈ رہا ہے سلوڈ تک پہنچنے کا وہ آسان نہیں رہا سکتا اس سال کی منیپور کے اس کلاڑی کا تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کی سٹرگل سٹوری اور انسنگ فائٹس کے بارے میں تو میں آپ کو شروعات کرتا ہوں ان کی کیسے ان کی شروعات ہوئی 1995 میں ان کی پیدائش ہے ہننانگ ایسٹ ایمفال میں سوشیلا نے ٹک اپ کیا سپورٹ کو جب وہ صرف وصرف فان سال کی تھی اور وہ کمپنی کرتی تھی اپنے ایلڈر برادر کو جہاں بھی جاتی تھی ان کے جو انکل ہیں وہ بھی ایک انٹرنیشنل جوڈو پلیئر رہے ہیں سو بیسک ٹریننگ ان کو گھر سے ہی ملنا شروع ہو گئی پھر انہیں ٹرین کرنا شروع کر دیا جب وہ سات سال کی تھی جوڈا کیاڈیوی میں جو کی کمہان لمپک میں ہے جو کی تیس منٹ کی دوری پر تھا ان کے گھر سے ایوری دے جو ان کے سیبلنگز تھے وہ ان کو اٹھا دیتے تھے ساڑھے پانچ بجے صبح گھر سے وہ چلی جاتی تھی چھے بجے اور سوشیلا جو تھی وہ پہلن رائٹ کرتی تھی بیسکلی بیہائنڈ ہا برادر انہوں نے ٹرین کیا پھر سپورٹ ساؤھریٹی آف انڈیا کا جو سینٹر ہے ایمفال میں اس کے بعد ان کا سیلیکشن ہوا نیشنل سینٹر آف ایکسلنس میں پٹیالا میں اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انٹرناشنل لیول جو تھا جب انہوں نے شروع کیا تھا انیشنلی وہ ان کے رڈار پر تھا ہی نہیں انہوں نے کہا ان کو صرف سپورٹ پسند تھا اور پٹیالا میں ٹاپ ایتلیٹس آئے دیفرنٹ دیفرنٹ سپورٹس ڈسیپلین میں اور وہ وہاں گئی وہ انہوں نے پریکٹس کیا اور ان کو اچھا لگا جب انہوں نے بہت سارے وہ بڑے پلیئر سے ملی جیسے میری کام تھی اور ٹاپ جوڈو کاز سے ملی تو ان کے پریکٹس سیشنز کو وہ دیکھتی تھی اور کافی انسپائر ہوتی تھی ان کے جو ٹائلنٹ تھا وہ سٹوڈ اپارٹ ہو گیا انہوں نے بتایا کہ وہ ہندی نہیں بول پاتی تھی شروع شروع میں اور جب انہوں نے دیکھا کہ کتنی اچھی اور ٹیلنٹڈ ہیں وہ دیورنگ دیو ٹرائلز تو ان کو لگا کہ ایک دن وہ علمپکس تک پہنچ سکتی ہے اور بھارت کا رپیزنٹیشن جوڈو میں کر سکتی ہیں اب میں آپ کو بتا رہی تا ہوں منی ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے ان کے لئے ان کی پیرنٹز جو ہے وہ فارمر ہیں اور لون لیا تو انہوں نے انیشل ڈیز میں تاکہ وہ ٹرائل کر سکے اور کامپیٹیشنز کو کھیل سکے اور یہ چیز اس بات کا اعلان ان کے بھائی نے کیا انہوں نے کہا کہ فارم جو ہے گھر پہ وہ ایک فارم ہے بیسکلی چھوٹا سا فارم ہے ٹائنی سا پلیس ہے اور ہم اس کو مینج کرتے ہیں تاکہ ہم انہوں نے انہوں نے انہوں نے سسٹر کو بہت سپورٹ کیا ہے اور کیونکہ فنانشل سیچویشن ہماری ٹھیک نہیں تھی دوہزار اٹھارہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک انہوں نے فیش کیا جب انہوں نے ہامسٹرنگ انجری ان کو ہوئی دوہزار اٹھارہ میں ایشن گیمز کے ٹرائل سے پہلے تو انہوں نے بتایا ہے سوشیلا دیوی نے ایک ایک میڈیا آٹلیٹ میں کہ ملکل دکھی سی ہو گئی تھی ٹوٹ سی گئی تھی جب ان کو ایسا لگا کہ ان کا جوڈو کے لئے ختم ہو گیا جو گول تھا ان کا وہ کالیفائی کرنا تھا ایشن گیمز میں اور وہ ہو نہیں پا رہا تھا بکوز اف انجری ہارٹ روکن تھی گھر آئیں تین مینے کا بریک لیا انہوں نے لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی زد بڑی ہوتی ہے آپ کا لکش آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ کے اندرہ determination ہے فوکس ہے تو پھر آپ کو سکس سے کوئی نہیں روک سکتا اور یہی ہوا سوشیلا دیوی کے ساتھ انیشن فنڈز کو ٹرپ کرتی تھی خود اس کے بعد سیچویشنز آپ کو میں نے بتائی اور آپ جا کے بھارت کے لئے میڈل جیتا ہے اور امید ہے کہ ہماری گورنمنٹ اور ان کو سپورٹ کرے گی امید ہے کہ ہم as a fan جوڑو کے مچز آپ دیکھیں گے اور جوڑو پلیئرز کو سپورٹ کریں گے جیسے جیسے سپورٹس میں ہمارا نام ہوتا جائے گا ہر سپورٹس میں مچھا کرتے دائیں گے سوشیلا دیوی کو سپورٹ کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آرید تو چینل کو سبسکرائب کرانا نہ بھولے گا اپنے گھروں بر ہی اپنا خیال لکھئے اور سرکشتری آپ سے پھر ملاک دات ہوگی نیکس ویڈیو میں